دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایس ڈیو پیٹ ہوس کے سب رینڈز کے اینیمالز کے بارے میں پتائیں گے دوستو یہ ویڈیو سپیشل ان کے لیے ہے جو مجھے کمنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہوتے ہیں تصیب علید تو رینڈ کے اینیمال لاتے ہی نہیں ہیں آپ پیک ویڈیوز بناتے ہو تو بھائی یہ ویڈیو آپ ذرا غور سے دیکھنا اور اگر تصیب علید میری آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی آج جو آپ کام کرنے والے ہیں اس کا فیصلہ آپ میری کل کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کیجئے گا کیونکہ کل کی ویڈیو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سپیشل ہوگی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور دوستو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے 21 اپریل 2023 کو تصیب علید ایک ہورس لے کر آئی تھے جس کی پرائز پاکستان میں تقریباً 6-7 لاگ تھی مگر یہ خوش تصیب علید نے دو سے تین دن بعد واپس کر دیا تھا کیونکہ اس کا رینڈ صرف دو سے تین دن کا تھا اور پھر 3 جون 2023 کو تصیب علید ایک ہسکی لے کر آئی تھے جس کی پرائز پاکستان میں تقریباً 2-3 لاگ ہے اور یہ ہسکی بھی تقریباً ایک ویک بعد تصیب علید نے واپس کر دیا تھا مطلب کہ یہ بھی رینڈ کا تھا اور پھر 29 جولائی 2023 کو تصیب علید ایک لامہ لے کر آئی تھے مگر یہ لامہ بھی دو سے تین دن بعد انہوں نے واپس کر دیا تھا اور پھر 29 جولائی 2023 کو ایک منی ہسکی لے کر آئی تھے اور اس ہسکی انہوں نے بہت یوز کیا ہے اور پھر یہ ہسکی ہر کسی یوٹیوبر کے پاس ہوتا تھا مگر آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہسکی ایکسپیر ہو گیا ہے اور اس کی پیچھے کیا وجہ ہے آپ جانیں گے کسی اور ویڈیو میں اور دوستو 5 نومبر 2023 کو تصیب علید ایک بگ لائن لے کر آئی تھے جس کی پرائز پاکستان میں تقریباً 10 سے 15 لاکھ ہے اور یہ لائن تصیب علید نے تقریباً ایک ویک بعد واپس کر دیا تھا کیونکہ اس کا رینڈ بھی پورا ہو گیا تھا اور پھر 23 جون 2024 کو تصیب علید ایک ریچ لے کر آئی تھے جس کی پرائز پاکستان میں تقریباً 10 سے 15 لاکھ ہے اور یہ ریچ بھی انہوں نے کنٹینٹ بنانے کے بعد واپس کر دیا تھا اور پھر 14 مئی 2024 کو تصیب علید ایک مکاو پیرٹ لے کر آئی تھے اور اس مکاو پیرٹ کی پرائز پاکستان میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ تھی اور یہ مکاو پیرٹ بھی انہوں نے واپس کر دیا تھا اور پھر 24 مئی 2024 کو تصیب علید دو بولز لے کر آئی تھے جو کہ رینڈ کے تھے اور یہ بوس بھی انہوں نے دو سے تین دن بعد واپس کر دیئے تھے اور دوستو یہ میں نے جتنے بھی آپ کو اینیمالز بتائے ہیں سب رینڈز کے تھے جو کہ آپ کو کوئی بھی ٹوپی ڈراما کرا کے واپس کر دیئے گئے تھے اور جو مجھے کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ فیک ویڈیوز بناتے ہو اور تصیب علید تو رینڈ کے اینیمال لاتے ہی نہیں ہیں تو بھائی آپ ایس ڈبلیو پیٹ ہوس کی ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹس کریں جتنے بھی اینیمالز میں نے پتائے ہیں یہ کہاں پر ہیں میں بھی تو دیکھوں تصیب علید آپ کو کیا کہتے ہیں اور تصیب علید اگر آپ میری آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری کل کی ویڈیو کا ویڈ کریں کیونکہ کل کی ویڈیو آپ کے لیے اور میری لیے بڑی انپورٹنٹ ہوگی اور دوستو اس ویڈیو پر 1K لائکس کا ٹارگٹ ہے اگر اس ویڈیو پر 1K لائکس آئے تو نیکس ویڈیو بھی اسی ٹوپک پر آئے گی تو دوستو میری دا آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک کر دینا چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر دینا